السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِبَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى نَبِيَهِ نَبِيَهِ اَرْسَلَو بِالْحَقِ بَشِرَ وَنَظِيرًا وَأَلَا عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلِيَا مِلَتِهِ وَأُلَمَا أَحْلِ سُنَّفِهِ اجْمَعِينَ اما بعد فرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاتُمُ الرَّسُولُ فَأَخْذُوا وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَوُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْأَقَابِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْأَذِيمِ إِنَّ اللَّهَ حَوَ مَلَائِكَتُوْا يَسَلُّوْا نَالَ النَّبِينَ يَاحْيُوا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جِنَّ جِنَّنُوْا قِيْتَ اِجَادَ دِنْدَ مِلْكِ پَدْيَا صَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِيَا رَسُولُ اللَّهُ وَالَا عَلَيْكَวَا صَحَابِيكَ يَاحْبِبَ اللَّهُ جِنَّنَ جِنَّنَ دَ ایمان تَعٰقیتَ اے کہ میرے سرکار لاجپال مدینے دا مائی ساڑھا درود سنننننہ میرا ایمان تے عقیتہ تے وی کہ مدینہ دا لاجپال تُسِ ائتھو درود پڑھ دے ہو مدینے دا مائی مائفل دے اندر آکے اپنے غلامان دا درود سنننننہ جنہ دا یہ کیتا ہے وہ مل کے پڑی ہے السلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ والا علیکم اصحابی کا یا حبیب اللہ سارا پیارے زمانے دا سارا پیارے زمانے دا او دے پیارے تنوارے دیوان جند جانے جنہ جنہ دا ہی مانتے کتاب مل کے پڑی ہے جند جانے میٹھنے مدینے ملٹھارے تنوارے دیوان سارا پیارے زمانے دا او دے پیارے تنوارے دیوان اے روشنی اکھیاں دی روزے تو فیدا کر کے اے روشنی اکھیاں دی روزے تو فیدا کر کے گل دستے درو دانتے دربار تنوارے دیوان غلے تستے درو دانتے دربار تنوارے دیوان لج پالے دی لج پالے سخیاں دی سخاوتنو لج پالے دی لج پالے سخیاں دی سخاوتنو سلطان مدینہ دے گر بار تنوارے دیوان سارا پیارے زمانے دا او دے پیارے تنوارے دیوان اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ و امان و اہلو و تمہ برحان و حودی حمد اور سنا تو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار غاد اندر درو دا نظران نہ پیش کرنے تو بات میرے نیتی واجب لیترام دوستو اور بزرگو اللہ پاک دا لکھ لکھ شکر ہے اللہ پاک نیسانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ملاد منان دی تفیق تا فرمائی میں دعا کرنا اللہ تعالی جنہ دوستانے حضور دا ملاد منایا اللہ تعالی اونا دے غران دے اندر برکت تا فرمائی اللہ تعالی اونا دی اے نوکری نو اپنی بار غاد اندر قبول و منظور فرمائی میں اپنے استادہ محترم اور پیرو مرشد دی اجازت دے نال پیرو مرشدہ حکم سی کہ بیٹا پہلے تو خطاب کریں بعد اسحان کے خطاب کرانگے تو میں اونا دی حکم دے نال چند منٹ دی حاضری اپنے مالک دی بار غاد اندر پیش کرانگا جے اگر سمجھ آوے پیسے دی داد نہیں مگدہ اولے تب کے بولنا ہے سبحان اللہ جے اگر اپنے مہبوب نال اور مدینہ دے مائی نال دونوں پیارے یقینا کہ آمنا دے لال ساڑی اس گفت گونوں محفل دے اندر حاضر ہو کے سن دینے تغرامی قدر اباب مو دے بچو بول کے اپنے رب دی بار غاد اندر اے حاضری لگوانی ہیں سبحان اللہ نا کوئی پرچہ ہے نا کوئی خرچہ ہے سونے دی داد تا چرچے چرچہ ہے تاڑے تا کوئی بندہ نا پرچہ کران لگ گئے نا کوئی خرچہ ہون لگ گئے قرامی قدر اباب آمنا دے لازدہ چرچہ کران گے اے انشاءاللہ اللہ تعالی ساڑھے چرچے بلند کر دے گا دوستو اللہ دی بار غاد اندر میں شکر گزاراں اللہ تعالی سانو دین دا کام کرندی تفیق عطا فرمائی میرا اللہ قرآن مجید اندر انشاءاللہ فرماندہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ قرآن مجید اندر انشاءاللہ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوْ وَتَّقُ اللَّهَا اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَامُ میرا اللہ فرماندہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ جو میرا نبی دے وہ لے لو اس دنام دین ہے وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوْ جندے تُو میرا نبی منع کرے اس تُو روک جاؤ اس دنام دین ہے وَرَامِ قَدْرَ عَبَابَ اللہ تعالیٰ سَنُو دین دی سمجھتا فرمائے چاندگلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنتانی عداس کے اور اللہ دے قرآن دے بھی چُبیان کر کے اجازت چاوانگا تَتُسَانْ مَنَو سُبْحَانَ اللَّهِ دِی دَاد ضرور دینی ہے کہ یہ بولو نا سُبْحَانَ اللَّهَ وَرَامِ قَدْرَ عَبَابَ اللہ فرماندہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوْا وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوْا وَتَّقُ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعَقَابَ جو میرا نبی دےوے اُو لِلِو اُو لَیلُو اس دہ نام دین ہے جس تو میرا نبی منع کرے اس تو رک جاؤ اس دہ رام دین ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو کی چیزیں عطا فرمائیا میرے نبی نے سنو دین اتا فرمایا میرے نبی نے سنو دوسیا کہ زندگی گزارنی کی میں آمینہ دے لال نے سنو بتا دیتا طریقہ کہ دنیا تے رہن دا حق کی ہوندہ ہے دنیا تے رہن کے زندگی کی میں گزارنی ہے میرے دوستہ اجے اسی ہیں حضور دیاں سنتا تو بھٹک گئے ہیں حضور دیاں سنتا نو چھوڑ دیتا ہے حضور دا طریقہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ دے قرآن دا جو قانون ہے اللہ نے سنو بتایا ہے قرآن وجید دے اندر وہ اسی چھاڑ کے انگریزہ دے پیچھے چلے گئے ہیں تو ساڑھیں گھرہ دے اندر سکون کوئی نہیں آج از ہی کہنے ہاں ساڑھی اولاد ساڑھا عدب نے کر دی اندھی وجہیں بھی کہ اسی حضور دا دین نو چھوڑ دیتا ہے حرامی قدر اباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا الحیاء من الائیمان حیاء ایمان دا ایس ہے حضور دے حدیث پڑھ رہے ہیں میرے نبی دے ہم پیارے ہیں لبان چھو نکلی میرے آقا نے فرمایا الحیاء من الائیمان حیاء ایمان دا ایس ہے ساڑھے اندر جی اگر حیاء نہیں تو ساڑھے اندر ایمان کی تو آیا میرے دوست اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑوں طریقہ سکنے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نو سنکے اندھے اتھے زندگی گزارن دا طریقہ سکھیے حیاء کی چیز ہوندی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اللہ پاک دا کلام قرآن مجید فرقان حمید ویدہ سر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ ماں مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں اندھے استقبال درامی قدر باق اللہ دا قرآن یہی فرمان دا ہے کہ دوستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ دسیا اندھے اتھے چلیئے اللہ دا پاک کلام قرآن مجید کیلان پیان فرما دا ہے اللہ فرما دا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسانہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقیاتے چلنا چاہیے دا ہے اللہ پاک نے سنو قرآن مجید دے نرشاد فرما دیتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسانہ حضور پاک دے طریقیاتے سنو عمل کرنا چاہیے دا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقیاتے عمل کرنا چاہیے دا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ان چلے دے آئے انداز زمانے تو عجیب ہوند آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو ان چلے دے آئے نظران جکا کے چلے دے آئے سنوی آمینہ دے لال نے درست دیتا کہ اے میرے امتی جی میرے طریقے تو تو بھی چلتا آئے ہوئے تو انشاءاللہ سوکھا رہے گا بولو نا سبحان اللہ اگر ہم ایک عدر با والا حضرت شاہ احمد رضا بولیں آپ سرکار نے کیا کمالی گل سمجھائیں آپ فرما دیں نیچ نگروں کی شرما ہیا پر دروار اوچی میمی کی رفت پہلا خوزلا مصطفی جان رامت بلا خوزلا غرامی قدر عباب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو نظر جکا کے چلے دے آئے تامی انداز زمانے تو عجیب ہندہ جدو میرے حضور کسے والا نظر اٹھا کے تک دے آئے تقدیران بدل دیں دے آئے رامی قدر عباب اللہ تعالی اگے دعا کیتا کرو کہ اللہ تعالی سانو عمل دی تفیق تا فرمائے اور حضور دے دین تے چلن دی تفیق تا فرمائے رامی قدر عباب اللہ تعالی اگے دعا ایے مگنا چاہی دائے یا اللہ موت بھی دیمی تے ایمان تے دیمی زدگی بھی دیمی تے اسلام تے دیمی اللہ تعالی میری حاضرینو اپنی بارغاد اندر قبول و منظور فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبید